بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا برٹی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور تحریک لبائق پاکستان پنجاب کے اندر چار پارٹیاں ایسی ہیں جو آنے والے وقت کے اندر مستقبل میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں دوہزار تیس کے الیکشن میں کون سی پارٹی جیتے گی اور لاتری کس کے نام نکلی ہے کیونکہ فیصلے دو سال پہلے ہی ایک سال پہلے ہی کر لیے جاتے ہیں پاکستان میں کے آنے والے وقت میں کون حکومت میں آئے گا کچھ عوام کر لیتی ہے کچھ ادارے اور کچھ بیورکریسی اور کچھ وہ حکمران جماعت جو ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے جن کے اتحادی ہوتے ہیں یہ تمام فیصلے پہلے سے تیہ کر لیے جاتے ہیں لیکن قسمت کا سکندر کون بنے گا کون سی جماعت ہوگی جو اقتدار کے اندر آئے گی وفا کے اندر آئے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو حالات اتنے خراب کر دئیے گئے کہ وہ نہیں آسکتی پنجاب کے اندر دوبارہ کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے سرویز کے مطابق کیونکہ دو الیکشن ہوئے دونوں میں وہ ہار چونکہ 35000 ووٹ تھے این اے 249 کا جو الیکشن ہوا جس میں وہ 8 سے 10 ہزار ووٹ حاصل کر سکے 25 ہزار ووٹ کم ہوا ان کا خوشاب کا الیکشن ہوا اس میں بھی وہ ہار گئی تو اس طرح 10 الیکشن وہ ہار چکی ہے اب تک تو آنے والے وقت کے اندر کیونکہ ان کے فیصلے جو ہیں ان کے سامنے آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی سویب نہیں کر سکے گی اگر حالات کو انہوں نے ٹھیک نہ کیا اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر آنے والے وقت میں اس کے لیے چانس ہیں لیکن اگر عمران خان نے کچھ نہ کیا اس حکومت میں کچھ نہ کیا تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون آئے گا لیکن دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے لیے کچھ راہیں بہتر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کے پر ہم بات کریں گے تفصیل سے مسلم لیگ نون کا جو تعلق ہے پنجاب کے ساتھ وہ براہی مخلصانہ اور وفادارانہ تھا لیکن جو تحریک انصاف ہے اس نے اس طرح ایکسپوز کیا اس جماعت کو ان کی کرپشن کو ان کی لوٹ مار کو پنجاب کے اندر ان کے کیس اس طرح سامنے لے کر آئے انڈی کرپشن نیب اور عدلیہ کے اندر اس طرح سے ان کے کیس چلے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کب سے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے سازشیں کر رہے تھے اس لیے تحریک انصاف نے جو کام کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلم لیگ نون کا کچھ جو ووٹ بینک تھا وہ ضرور ختم ہوا لیکن ان کا آج بھی ووٹ بینک مضبوط ہے یہ کراچی کے اندر بھی دیکھا خوشاب کے اندر بھی دیکھا ڈسکا کے اندر بھی دیکھا تو ہر جگہ ان کا آج بھی ووٹ بینک مضبوط ہے ووٹ بینک مضبوط ہوتے ہوئے بھی ملک کے اندر کچھ فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ غیبی طاقتیں آتی ہیں تبدیل کروانے کے لیے فیصلے لیکن پاکستان کے اندر امران خان کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کبھی خلائی مقلوق کا ذکر کیا گیا اور کبھی کسی کا اور کبھی کسی کا اور آج تک نواز شریف الزامات لگاتے ہیں وہ الزامات ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن الزام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لانے والا کوئی اور تھا لیکن اب جو آنے والا الیکشن ہوگا اس کے اندر کون بنے گا قسمت کا سکندر اس پہ ہم بات کرتے ہیں تحریک لبائق پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جاری تھی کیونکہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ بھر چکا ہے اب ان معاملات کے ساتھ جو تحریک انصاف نے کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا انصاف نہیں ہوا اس لیے اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے 2018 کے اندر جب یہ الیکشن جیتی تو پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ الیکشن کے اندر داندلی ہوئی ہے لیکن ان کی مخالفت کی گئی ادارے ان کے خلاف بولے اور مسلم لیگ جو پاکستان پیپلز پارٹی یہ تمام اکٹھے تھے لیکن اس کے باوجود جب مسلم نون کے ساتھ ان کا اتفاق ہو گیا اور پی ڈی ایم بنی یہ تمام معاملات چلتے رہے اور اب جب این اے 249 کا الیکشن ہوا تو اس میں جب مسلم نون کہہ رہی ہے کہ داندلی ہوئی تو ادارے ان کے ساتھ نہیں دے رہے لیکن پیپلز پارٹی کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں یہاں پر اگر تمام پیچھے کے معاملات کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور ان کو لائے جائے گا کیونکہ وہ اداروں کے خلاف بھی نہیں بولتے اور ان تمام معاملات کے اندر حکومت کے ساتھ ہی بھی رہے ہیں بے شک وہ سینٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو کسی ایکسٹینشن کا بل کا آرمی چیف کا یا کوئی پارلیمنٹ کا اور بل پاس کروانا ہو کوئی لا پاس کروانا ہو تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اب حمایتی بن چکی ہے پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی کے لیے کچھ لوگ اب راہیں ہموار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جو این اے 249 کا الیکشن قادر خامندوخیل صاحب کو جتوایا گیا کراچی کے اندر یہ سیٹ مسلم لیگ نون کی تھی بنتی تھی اور ان کا ووٹ بینک بھی مضبوط تھا لیکن یہ کچھ لوگوں کے باہر کے لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے یہ جتوایا گیا اور یہاں جو تحریک لبائق پاکستان کال آدم تحریک جس کو کہا گیا ہے اس کا بھی ووٹ بینک مضبوط تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو یورپ ہے اس کے دباؤ پر جتوایا گیا پیپلز پارٹی کو لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ کہتی ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات اندر ہی اندر تیہ ہو رہے ہیں اور کچھ ڈیل ہو رہی ہے اور کچھ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشن میں رسائی ممکن ہے پنجاب تک کروائی جائے گی تو اس لیے پیپلز پارٹی قسمت کا سکندر بنے گی ان کے ہاتھ میں ایک اشکول دیا جائے گا کہ آپ آئیں اور ملک کا جو نظام ہے وہ سنبھالیں اور سرعثمانی کے اس عالم میں جب ملک کے حالات بہت خراب ہوں گے پیپلز پارٹی آئے گی اور شاید وہی سلسلہ ہو جو دوہزار تیرہ تک چلتا رہا تھا اب دکلی اتنا ہی اپنے ہوسٹ علی رضاوٹی کو دیجئے اجازت ٹائم نیوز چینل دیکھتے رہیے اللہ حافظ